ایک اور اہم خبر دیاں آپ کو آر جے شاپنگ مال میں آتش زدگی کو دس روز ہو گئے تحقیقاتی کمیٹی کے انکوائری انتہائی سسراوی کا شکار ہے تاحال آگ لگنے کی وجہات سامنے نہیں آسکیں انکوائری کمیٹی کو تیکنیکل رپورٹ کا انتظار ہے شاپنگ مال میں کام کرنے والے دکاندار اور ملازمین رول گئے ایڈیشنل آئی جی نے ایک ہفتے میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی تھی شاپنگ مال سیل ہونے سے کئی گھروں کے چولے کھنڈے ہو گئے ہیں آر جے شاپنگ مال میں آتش زدگی کو دس روز ہو گئے تحقیقاتی کمیٹی کے انکوائری انتہائی سسراوی کا شکار تاحال آگ لگنے کی وجہات سامنے نہیں آسکیں مزید اقصیلہ جانے کے بولی اس کے نمائندے خورم گلزار سے خورم گلزار بتائیے گا جبکل یہ آر جے شاپنگ مال میں آتش زدگی کے واقعے کو دس روز گزر گئے ہیں پچیس نومبر کو یہ آر جے شاپنگ مال میں آگ لگے دی جس نے چونسی اور تیسرے چونسی مندل میں آتش زدگی انتہائی میں گیار آفتات جہاں باگ ہوئے تھے انکوائری ریپورٹ جو ہے وہ تحقیقاتی کمیٹی کا بتانا ہے کہ ٹیکنیکل ریپورٹ آنے کا انتظار ہے جس کے بعد یہ ریپورٹ جو ہے وہ ایڈیشن آئیٹی کناسی خادم تنرن کو پیچ کی جائے گی جبکہ دراصل گزرنے کے بعد جو ہے باوجود جو ہے مارکیٹ سیل ہونے کے وجہ سے تکندار اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ پریشان ہیں جبکہ شارعہ فیصل تھانے نے موقع مدرج کر کے جو انتظامی ہے اس کے پانچ افراد کو گرفتا کیا تھا جس نے عمران، سلطان، عابد، عدنان اور فیضان شامل ہیں تحقیقاتی کمیٹی کا کہنا ہے کہ جلد ہی ریپورٹ کو فائنل کر کے جو ہے وہ آلہ کام کو پیش کر دی جائے گی بہت شکر ہے آخر امگل سار